سو اٹس بھی لونگ ٹائم اور اتنے دنوں کے بعد آپ کے بھائی کی زبان سے ویلکم ٹو دا سوراکو یوسف کو سوری میرے بھائی بات صدی سی یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ترجی جو دیتا ہوں وہ اسٹوری کو دیتا ہوں انسٹیٹ آف کولیٹی کولیٹی پہ ہمیشہ میرا اتنا فوکس نہیں رہا ہے جتنا میں اسٹوری پہ دیتا ہوں کیونکہ ایک اسٹوری موبائل سے بھی کیپچر کی جا سکتی ہے اور ایک اسٹوری جو ہے کیمرے سے بھی کیپچر کی جا سکتی ہے تو اسٹوری میرے لیے سب سے زیادہ امپورنٹ رہی ہے تو چاہے پھر وہ دس لاکھ روپالا کیمرہ ہو یا دس ہزار روپالا موبائل اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس اسٹوری ہونی چاہیے سٹرونک ہر بار کی طرح آپ کو پتا ہے ہماری سوار یہ ایک ہی ہے جو کہ بائک ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بائک کے ٹائر میں ہوا کم تھی تو بیسکلی ہم اس کو ریفل کروانے گئے تھے ہوا کو بھروانے گئے تھے بسکلی ہوا بھروانے کے بعد ہم نے ہمارا سفر سٹارٹ کیا اور آپ کو اب تک ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں بسکلی ٹائٹل بھی تو رکھا ہی ہوگا نا ویڈیو کا تو ہم جا رہے تھے منڈی منڈی یار ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ویڈیو میں آپ کو گائیں کے پرائس نہیں ملیں گے کیونکہ ہم منڈی شوٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں منڈی میں ہمارا ایکسپینیت شوٹ کرنے جا رہے ہیں موسیقی ہمارا ایکسپینیت شوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو یہاں کے بعد جو بات ہوگی وہ ہماری اور آپ کے لئے نہیں ہوگی یہاں کے بعد بات ہوگی وہ شوٹ کے ساتھ ہوگی موسیقی 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 یار بہت دنوں کے بعد کیمرہ اٹھایا ہے اور اتنی ساری پبلک ہے نا تو تھوڑا سا عجیب لگ رہے ہیں تھوڑا سا بہت عجیب سے فیلنگز آ رہی ہیں اس وجہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں کم سے کم لوگوں وہاں پر کیمرے کو اوپر کر کے تھوڑا سا بات کروں تو ریال انٹریکشن تھوڑا سا کم ہوگا اور شوٹ زیادہ ہوں گے تھوڑا سا کمپرومایز کر لینا ٹھیک ہے باو چلے گا کون سا لینا ہے یہ اور ابھی ہم منڈی گھوم رہے ہیں ابھی فیلال بائک پارکنگ میں لگائی پارکنگ میں لگائی اور ابھی ہم فیلال منڈی وزٹ کریں گے گھومیں گے دیکھتے ہیں کوئی اپنے کم سے کم بیجر میں ملیا اچھا سا جانور تو بات بن جائے گی یار دو لاکھ پچاس زار روپے کا تو بکری کا بچہ مل رہا ہے گھاں ہیں تو بہت زیادہ ہے اس لائک فکنگ ایکسپنسیف ہیار تو سمجھ تو آرہا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہے کہ کچھ نہ کچھ مل یہ ہے لیکن بہت کمزور جانور اور دو لاکھ پچاس دو لاکھ پچاس مطلب بہت زیادہ ایکسپنسیف ہے اچھا جانور آپ کو چار لاکھ پانچ لاکھ سے اوپر گئی ملتا ہے تو مطلب بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہمیں آج ملے جانور تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بار صرف تصویر اور ویڈیو بنا کر ہی جانا پڑے گا کیونکہ دو تین اپنے لوگوں نے کہا ہے جو کہ یہاں ملے کہ یا تو تم عام دنوں میں آوگے تو کچھ زیادہ ہے مطلب سستے مل جائیں گے تھوڑا دا ہلکا ہاتھ ہوگا ان کا لیکن ابھی تو وہ آپ کو جواب بھی نہیں دیں گے کیونکہ اٹس ویکنڈ ہے تو آج کی رات تو بہت مشکل ہے آپ کو جواب دیں تو منڈی جاتے جاتے راستے میں کچھ کیپچر بھی کر لیا اور منڈی بھی تھوڑی سی کیپچر کر لیا لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہم تو ایسے کوئی ٹائم پاس والے لوگ تھے نہیں ہمیں تو جانا تھا اور کوئی سستہ ٹکاؤ جانور اگر مل جاتا تو قربانی کے اللہ کی راہ میں زبا کرنا تھا لیکن مسئلہ یہ ہوا جب ہم منڈی گئے تو ہمیں تو بسکلی نبی آزار ایک لاغ روپے کے بکرے دکھائے جا رہے تھے جتنا بیسکلی ہمارا جانور کا بجٹ تھا تو بہت مشکل ہوا تین چار گھنٹے ہم نے کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی ایفرٹس ہماری سٹرگل کی ہم نے تھوڑی سی لیکن ہمیں نہیں سمجھایا مجھے تو اٹلیس مشکل ہی لگا ملنا مشکل ہے مجھے تو نہیں مل سکتا ہے یہاں پر جانور اگر اتنا جانوروں کا پرائز ہے اتنا ریٹ ہے جانوروں کا اور پھر ہم نکل آئے کیونکہ ٹائم پاس تو کرنا نہیں تھا جانور ملا نہیں ہم فوراں سے آگئے لیکن ہوفولی نیت تھی کہ ہم اگلی بار جاتے لیکن اگلی بار بھی ہم گئے نہیں کیونکہ منڈی اینڈ تک اتنی اوپر ہی رہی تھی کیونکہ لوگ جاتے رہے تھے تو ان سے پتہ لگتا رہتا تھا تو ہم نے تو اس کو کٹ آؤٹ کیا اور پھر کچھ اور سین بنا لیا اور یہ ایک ایک ایکسپریئنس تھا اگر اچھا لگا تو ٹھیک ہے اگر نہ لگا تو بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بائی دہوے کولیٹی آپ دیکھ رہے ہوگے آج کولیٹی بات ہی اسی لیے کی تھی میرے بھائی کولیٹی ڈیزنٹ میٹر کیمرہ لے لیا ہے ہم نے تو اس پہ بات کریں گے پھر کبھی انشاءاللہ